بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائے دور دور سے آنے والے عزداروں کی حاضری قائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مالک ان سرداروں کو صبح محشر تک عزداروں میں شمال فرمائے حسین بھائی خورم بھائی سلے کے آخری ماتمی تک جس جس کی جو دعا میری ذمہ رہتی ہے شہزادی سب کی دعائیں قبول فرمائے مجھ سے پہلے حماد بیٹے کی حاضری ساکب کی نوکری ان سے پہلے کیسر کی نوکری مالک سبزہ کریم کی حاضری قبول فرمائے جو بندے بول لیتے ہو آمین کہنا میری اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی روپس نہیں ترلہ مرید بندہ کوئی حسن ویڑا بلیندہ ویتنہ مولے مذرک صحیح ازادی تشیف فرمائے میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا واسطہ منظور کی جھولی آوات فرمائے آشفاق حیدر کی گود آوات فرمائے لگ سجاد کو بیٹا عطا فرمائے جو جو ماتمی بے اولاد ہے اسے ماتمی عطا فرمائے میرے مالک ان راتوں کا واسطہ ان دنوں کا واسطہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے تائم مست فقیر ملنک سمجھائے بادشاہ خیر ہے اگا تشیف لے ہو نہ مرشدہ ہو اٹھو نہ مہربانی کرو درود پڑھو سارے مل کے بلند جنگ سے ایک عظیم عددار سے یہ زیادہ تشیف فرمائے تھا ہکواری واد درود پڑھو سو مل کے بلند آواز اجازت نوکل شروع کریں جناب اشفاق حیدر جیو صاحب ملتان سے تشیف آئے آج کی اس محلیس میں مولا انہیں عمر خیجر عطا فرمائے تو ساکر تو بھی چنے ہو انہیں تے میں کال بھی پرسوں بھی تے آج بھی لنگر کر دیا کترہ چار واری آکھیا گیا جے کو ایک نظم تا پنجابی دی سنا چا سریکی دے کو پانچ سا چھے ری پڑ چا میں جی تے بھی مورا پڑھ دا پہاں دنیا سن دی پہیونی ہے لیکن شکاگو تو ہوں حیدر آباد دکان تو ہوں جرمنی تو ہوں بلکہ مولا حسین جھکر دی کسا ہمیں جرمنی تو دو بندے رات میں نو نیاز بیگ ملے نو نا کھجی جرمنی ایک پورے کو دو ڈھائی سو بندے ہیں جیڑے ٹائم تے بے کے جناب نو سن دے بین او میں اس در تو ہوں دو جھ پڑ دا کھلاں بے یا رونا نو ایک کھلاں کی سمجھا ہوں نو جیڑا حیدر آباد دکان دا یہ لکھنا دا بیا سن دا ہے بارال تو اڈیزے دے تے میں نوکری بیا کر دا تائم مست فقیر ملنگ سمجھائے تے کو تاکت دا انداز ہی رہی آہاں آہاں میں کچھ میں لگا میں کچھ میں لگا اتی بھیر جیو بھیر جی جوانیاں مانو جوانیاں مانو جی مولا آپ کو عزت دے تائم مست فقیر ملنگ سمجھائے تے کو تاکت دا میروا نہیں کیتے یوں تھے لے آئے جتے میں آتا شکریہ تائم مست فقیر ملنگ سمجھائے تے کو تاکت دا انداز ہی نہیں جیڑا ماتم دار حسین دا ہے قرآن تو بچھو نا جی شادات 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 لجات دہ ہندہ کیا کہنے اس آت کے کیا کہنے تائم مست فقیر ملنگ سمجھائے تے کو تاکت دا انداز ہی نہیں نا جی نجات دہ ہندہ شائری کی دنیا میں نا ساکب یہ بات جائز نہیں ہے کہ بندہ پہلے کافیہ بتا دے کافیہ یہ تو ہونے رہے ہیں شیر کی دات کا اب میں پہلے کافیہ بتا رہا ہوں میرا اگلا کافیہ ہے بھاڈ جی ہاں پہ تاپ جانتے ہیں بھاڈ جی کیا مانے سالن مار سٹیانے آنے راڈی اوپیہ دس سالن بھاڈ جی بھاڈ جی بھرادری تو سی ساڈی آل شادی تے آؤ تو آڈی مرزی نہ ہو تو آڈی مرزی میں کوئی نہیں آنا آپ ہماری طرف آئیں شادی پہ ہم آپ کی طرف جائیں اسے نیودرہ بھی بولتے ہیں اسے جھنک کے کچھ علاقوں میں ورتن بھی ورتن بھی کہتے ہیں give and take بھی کہتے ہیں اسی کو آپ ہماری طرف آئیں ہم آپ کی طرف آئیں ہم ٹپیکل سریکی میں کچھی میں نوتک میں بیحل میں لئیے میں بکھر میں ڈھیرو میدلی شاہ تک ملتان تک اسے بھاجی بولتے ہیں تے مست فقیر ملنگ سمجھے تے کو طاقت دا اندازہ ہی نہیں جیڑا ماتمدار حسین دا ہے قرآن تو پوچھو نا جی ہے جیڑا ماتمدار حسین دا ہے قرآن تو پوچھو نا جی ہے جبریل ہے پیر بھیرا ساڑا خورا غلمان ریایا ہن کوئیسا کمی بس سب باستے ہیں ساری عرشی آنال تباکی آئی کمال جی جی سیاد جی سیاد جی 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 مال سارے ہائے داری 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 مست فکیر ملنک سمجھائی تے کو طاقت دا اندازہی نہیں جڑا ماتم دار حسین دہے قرآن تو کو چونہ جی ہے جبریل ہپیر بھرا سادا خورا غلمان ریایا ہیں آئے 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 خورا غلمان ریایا ہیں اصا کمی با سب باس دے ہیں ساری ارشیاں نال تو برشدہ توحید نوری پہ کر دی تنویر امام حسین توحید نوری پہ کر دی تنویر امام حسین ممبر دی کا سمیں مرید تیری اس کی آباد دی کا سمیں کروڑ لانا تو بندے لڑا خوش آمد پہ کر دی لہے بندے انج جوڑ گئے ہیں جب میں انو اگلے کافی تی اپنی نظم دی کی مطلب دی پہ یہ توحید نوری پہ کر دی تنویر امام حسین قرآن محمد عربی ہے تفسیر امام اللہ بھائی زمین کو شفائے کلی عطا فرمائے دل کا مریض ہے مولا اسے شفائے کلی عطا فرمائے تو آدھے کیام آتے قرآن دی کا سمیں کو آدھے کیام آتے تو جڑے پچھا میٹھے اور رلے کرو مہلے ستا حصہ بڑھا کرو پچھلے بندے حچو حائدری توحید نوری پہ کر دی ترویر امام حسین قرآن محمد عربی نا عربی سوری وہ عربی سے سے لفظی نہیں ہے عرب عربی ہے اور کچھ لوگ اسے سبزی بھی سمجھتے ہیں عربی الہندامی وہ عربی نہیں ہے وہ عربی ہے الف ری واؤ یہ ہے وہ وہ عربی ہے جیسے اکثر لوگ عربی بولتے ہیں شبیر دا حملہ دیکھتا سہی حسین بھائی ہے جو شکاگو تو لائے کے انڈیا تے ہیتراباد تکن تے لکھنا تک دے بندے تیرے بھران چھوڑ دے بیٹھن تے چودہ دی مچودگیت کے سمیں اس بندے نو چودہ ماں فینے گرنیڑا خوش آمد پہ کرتا ہوئے تے بندے رات دے بارہ حکوے تے میں پہ آتے ہیں بے نشہ ہویا کھلے تیرے رجوئے دے محرم دا تے میں پہلی باری پہ آتا بے میں نشہ چاہی دا جگل سمجھا ہوئے تا بولی شبیر دا حملہ دیکھتا سہی سر دھاندے رہے دھاڑتنے رہے ان بہا اٹھیں اٹھیں ہتھیں آپ کے بہا لینے ہتھیں آپ بہا لینے او بہجا تنویر ایمان آپ کی کیا بات ہے ان ہاتھوں کی کیا بات ہے خریم آتمی کا شبریہ بھئی کائنات کی مالکن تم پہ راضی ہو اللہ اکبر تو حید نوری پیکر دی تنویر آپ کے کیا کہنے تنویر ایمان حسینے تفسیر اوستاجی میں نے ویکھڑا ہے ہونڈنا ہوتے مو کریں ہاں تنویر ایمان حسینے میں مو پھیل رہی لینے ہونڈا چگہ بھلا میں لادمی ہوں تنویر ایمان حسینے تفسیر ایمان حسینے شبیر دا حملہ دیکھتا سہی سر ڈھاندے رہے دھاڑ ٹڑ دے رہے میں کوئن جا لگ دائے جو میں خالک دی شمشیر ایمان میں کوئن جا لگ دائے جو میں خالک دی شمشیر ایمان حسین سر تن سے جا بدن سے بدن سے سمند لگ سلامت رہو سدہ آباد رہو میں کوئن جا لگ دائے جو میں خالک دی شمشیر علامہ مجلسی علیہ رامہ نے بہار والنوار میں بادشاہ حسین کا جب حملہ لکھا ہے تو بندیں برداشت نہیں کرتے بھئیہ علامہ فرماتے ہیں اتنی تیز تلوار چلائیے حسین نے بائیس بائیس قدموں پہ جا کے جسموں کو پتا چلا ہے کہ ہمارے اوپر سار نہیں ہے سلامت میدہ شکریہ بھئی سلامے نابدرگانو سلامے سلامے نابدرگانو تو آڈیا نسلائی جیوانو اللہ نہ کرے ہن کوئی نہ بولے تک بلکل کوئی گلاری باتا تو کل بھی اسی ٹائم پہ آیا ہے میرا بچہ یا جلدی آیا کاری یا پیچھے بیٹھا گا تیری بڑی مہربان بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی بائیس بائیس قدموں پہ جا کے جسموں کو پتا لگائے ہمارے اوپر سر نہیں ہے بھائی جان تکلیف تمہیں تو اندیتی ہے بڑے بھر آو مرشد ہو میں نوکرہ تو اڈے گھار دا نوکرہ کی تین ساری زندگی تو اڈیاں قرآن دی سو اس کافیہ واستان تکلیف لیتی ہے اے دے بعد پوڑا جی میں دلووے اے کافیہ میری مرشدہ سننے شبیر دے آخری سجدے تو مسجود کو سوخدہ سا ملیا آگ تو میں کوئی چھوڑے ہی ہاں پیام تیرے کیا کرنے بندے ہی اوکر تھے کر کے میں دے نا ننام ساکب سرے کی سننیاں دیئے میں کہنا شبیر دے آخری سجدے تو میں نسلہ دنوکرہ شبیر دے آخری سجدے تو مسجود کو سوخدہ سا ملیا جس بندے کو فتوہ لگانی کی عادت ہے تیاری کرے کاغذ کلم پکڑے جو اس کے جی میں آئے میرے بارے میں فیصلہ کرے شوقت میرا نام ہے میں کہہ رہا ہوں شبیر دے آخری سجدے تو مسجود کو سوخدہ سا ملیا تقدیر بڑا من والے دی تقدیر ایمان ہاں بھئی میں کلیا گھیڑے پیچھے بیٹھے ہونا ہاتھ چاہے کرو دوڑی آواز دینا دی ہاتھ چاہے کرو لگے دوسرہ میرے نالو ہاتھ چاہے کرو لگے دوڑی آواز دینا 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 خدا سامنے لیا تقدیر بنا من والے دی چار دن تا میں ہروں پڑھنے ہی پڑھنا ہے ماں میں اوکھا تو ہمیں سوکھا جب برداشت کریں تو میں ایک شیر پڑھ لوں تنویری ماں محسینے تفسیری ماں محسینے شمشیر ماں محسینے تقدیری ماں محسینے ایہو این اللہ ایہو ازن اللہ ایہو جمب اللہ ایہو وجہ اللہ بے شکل خدا دی دنیا تے تصویر شالہ جی میں اے ہاتھ اچھا روی اے میار کا امروی جی 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 اوہ شدگیر جوا آہا آہا بے شکل خدا دی دنیا تے بے شکل خدا دی دنیا تے تصویر امام حسینے پڑھ ہاں پڑھ بسم اللہ ایتیا کے پڑھنا ہے تصویر امام حسینے چلوے شوکت بھائی کو نظرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں تیرے بارے شوکت کی آکھا تیرے بارے شوکت کی آکھا تے کو جنگ تو وکھرا کلم ڈھیا ہے اوہ میں کوئنگ لگ دا ہے تے کو لکھ دین دا ہے تحریر امام اوہ میں جیوو ان میری مجھا لیں جی ان میری مجھا لیں جی ان تحریر تو اس تو اچھا آنہی سکڑا جڑھتا ہے لکھ مارے ہے جڑھتا ہے سوچ مارے ہے اللہ استعا دے بھی بیراین اکا آغازی استعا دے بھی ان تحریر تو وقت میں اس تو سنی ہونکے لکھنیے ہیکو کھا کھا فیومیتن سنیندہ ضرورا اور وقت ایک زندگی بھوک مار دیتی تو وقت ہون پتہ نہیں بے بندے ہون ارشتے بامن صدرہ تجامن کدے جامن شیر میں ہون پڑھواں باپے دی پاک ولایت دا میری سیند چند اعلان کیتا ہے جنہ نوک سنان تکیتی ہے تقریر ہون پڑھواں باپے دیتی ہے ہون پڑھواں باپے دی پاک ولایت دا میری سیند چند کھول چڑھ ہتھ روز ہی تنوہ کھڑا ہون دیتا ہے با نہیں دھئی ہون دا ہے ہتھی تا ہی بجڑے ہون مردی ہے تیری ہو گئی میری داکری میں چھے دن تیرہ ہتھی نہ گھرا سگیا باپے دی پاک میری سیند چند اعلان کیتا ہے حیاتی ہوئی ٹھیک ہے باپے دی پاک ولایت دا نہیں مجلے سیند چند اعلان کیتا ہے جدہ ناک سنام تک کیتی ہے ایک کافی ہے ہوت چھنو اس تو ہی مزہدار تیس انگل نال قرآن دی قسم زندگی ساری داکر علمان و شائران چھنے ہی اس انداز نال کافی آئی تک چھنے ہی نہ ہوئے میرا اتوان کے سرور نے جڑی پاک نماز بڑھئی ہے ہی نہ اندھے سجدے دا ناقائم ہے تکبیر ایما عرصد بھائیان سلام ہی میرا بھائیان سلام ہی میرا بھائیان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر خاشف چودہ کی موجودگی قسم میں اب تک لوگوں نے مجھے دات دی ہے اس کافیے پہ بولنے والوں کو میں دات دے رہا ہوں یہ میرا سلام وصول کرو ہر بندے دیوستی کھیٹ ہی نہیں وہ اس کافیے تھے بولے اللہ اکبر انہیں سجدے دا ناقائم ہے تکبیر امام حشین ماتم دے زخم تے خاک شفا ایک قرب دی چاسدہ چسکا ہے مرشاہ سجاد بات سے آئیت تو بات توجہ کریں آجے آئیت تو بات غور کریں آجے بلیڈ کا کٹ لگ جائے نا اور آپ ڈاکٹر کے پاس جائے وہ آپ کا زخم صاف بھی کرے گا بینڈج بھی کرے گا آپ کو دوائی بھی دے گا اور ساتھ پہلی بات یہ کرے گا کوشش کرنی اس پہ پانی نہ پڑے کوشش کرنی اس پہ مٹی نہ پڑے اور جاہل مجھ سے پوچھتا ہے میرا حسین کیا ہے تو اب بھی نہیں سمجھا تیری میڈیکل سائنس میں بلیڈ کے کٹ پہ مٹی پڑ جائے زخم میں پی پڑ جاتی ہے حسین کی میڈیکل سائنس میں زخم کا علاج ہی مٹی ہے انہوں بے شک کو بندہ دور جائے جانا نہیں مولے میں راضی ہوں قرآن دی کے سمجھ میں میں راضی ہوں ہاں بھئی اس پاس ہوں ہاتھ کیوں نہیں چاہے تُسا اللہ اکبر اللہ اکبر ہاتھ دومیں اچھے دومیں ہاتھ اچھے ہائے دری اللہ اکبر تیری میڈیکل سائنس میں زخم پہ پانی پڑ جائے پی پڑ جاتی ہے آہ حسین کے ماتیمیوں کو چیک کر لے یہ دس بہرم کو آشور کو ماتمداری کریں گے اور شام کو سارے نہا رہے ہوں گے نہیں نہیں موقع نہیں رجوے کھلو تا نا میں ڈاکٹر رجوے میں بھی ام بیویس ہونا چاہیے چڑیوارٹ میں تو ہسپیٹل بھی ہوں گے نا چل آ ایسے کرتے ہیں دو انجیکشن لے لیے ایک سارنجھے لے لیتے ہیں دو انجیکشن لے لیتے ہیں دو پیشن نے لیتے ہیں چل کسی ام بیویس دکری ہوٹر ڈاکٹر کے پاس اسے کہہ سرنج دو سری نہیں ملے یہ دو انجیکشن ہیں ایک مجھے لگا دے ایک میرے بھائی کو لگا دے میں سادہ کاغذ پر ایڈی کار کی کاپی لگا دیتا ہوں چگنیچر کر دیتا ہوں میں شیئے مذہب چھوڑ دوں گا ڈگری ہورڈر ہو ایم بی بی ایس ہو مرشن اور وہ دو انجیکشن ایک ہی سرنج سے لگا دے میں مذہب چھوڑ دوں گا وہ کہے گا جی یہ ناممکر ہے آپ دوسری سرنج لیں فرنہ میں نہیں لگا سکتا لگا دے کیا ہو جائے گا نہیں جی کیسے لگا دوں ایک اتنا سالوہا اتنی سی سوئی ایک جسم میں چلی گئی ہے جب وہ اس سے باہر آتی ہے اس کے ڈیزیز اس کے وائرس اس کی بیماریاں اس کے پروپلم اس نوک پہ لگ کے واپس آ جاتے ہیں میں ڈاکٹر ہوں میں پڑا لکھا بندہ ہوں جب میں اس سوئی کو نئے جسم میں انجیکٹ کروں گا وہ ڈیزیز وہ وائرس وہ پروپلم وہ بیماریاں وہ سب کا سب اگلے جسم میں منتقل ہو جائے گا تو اب بھی نہیں سمجھا حسین کیا ہے تیری میڈیکل سائنس میں اتنی سی سوئی ایک جسم سے دوسرے جسم میں چلی جائے بیماری منتقل ہو جاتی ہے حسین کی میڈیکل سائنس میں آٹھ آٹھ ماتنی ہیں ایک ایک زنجیر ہے صدقے اللہاکبر 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 کیماری بیٹ جو کلیس شاکر آئی جس مرنے والے کے ساتھ وہ جانے زندہ ان خان کے لئے آہا کیا بات ہے سلام ہے آپ کو کیا کہنے آپ کے ہائے ذری اللہ اکبر چلیں اب آپ نے کہا ہے جس غزب میں جانے والے کے ساتھ مرنے والے کے ساتھ خواہ کرکھی جاتی ہے اللہ جانے زندگی میں اسے مٹی پہ کتنا اعتبار ہوگا کتنا پیار ہوگا آہ میں تو یہ بتاؤں تیرے ہاں بیماری کیوں ہوتی ہے میرے ہاں کیوں نہیں ہوتی آہ میں تجھے آج یہ پرابلم حل کر کے بتاتا ہوں تو اتنی چی سوئی ایک جیسے دوسرے جیسے میں لگائے بیماریاں ڈیزیز وائرہ سمنتکل ہو جاتا ہے میرے ہاں ہی تنی اتنے بڑے بڑے زنجیر ہیں آٹھ آدماتویں ہیں ایک ایک زنجیر ہے چھین چھین کے مارے ہیں کسی کو کچھ بھی نہیں ہو رہا وجہ کیا ہے بی کاز آہ میں تجھے کاز بتاتا ہوں یہ ہوٹ ہو رہا ہے تیرے ہاں کوئی گروپ پوزیٹیو ہے کوئی ناگیٹیو ہے کسی کا اے ہے کسی کا بی ہے اے والا بی والے کا سرنج استعمال نہیں کرتا بی والا اے والے کی سرنج استعمال نہیں کرتا وائرہ سمنتکل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے میں چھے دن نے جو پہلی واری پہ آدھا میں انہی شکایت کرے ساں بادشاہ حسین دی بارگائٹ جی دی مار شیعہ ہوئی تو ساتھ نہ چاہیا یہ جو آنٹھ ہاتھ ماتمی ایک ایک زنجیر مار رہے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا وجہ یہ ہے یہاں گروپ اے بھی نہیں ہے سارا گروپ حسینی ہے ہاتھ اچھے 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 ہائے دری جی مرشد ماتمی تا بولو نوح خان تا بولو ہائے دری اللہ اکبر ماتم دے زخم تے خاک شفا ایک قرب دی چسدہ چسکائی ماتم دے جی رہاں جی ہو میرا بچہ ماتم دے زخم تے خاک شفا سید ایک قرب دی چسدہ چسکائی در اصل تا دل دیاں زخمہ لئی اکسیر امام بہت شکریہ بہت مہربانی ہیک ایک ماتمی تا شکریہ ہوئی ماتم دے زخم تے خاک شفا ایک قرب دی چسدہ چسکائی در اصل تا دل دیاں زخمہ لئی اکسیر امام حسین ہے اسا ماتمی کانڈ دی مسجد ویچ مندہ میں فہر جا مارے تو میں لکسان تھوڑا ہی مندہ اس ویسے تن بولے میں ٹک بڑا لگڑا ہی میں پیانا سا ماتمی کانڈ دی مسجد ویچ باؤں شکر دے سجدے کی تے مرشد جی 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 پیراؤں سلام انہیں میرا اللہ اکبر اسا ماتمی کانڈ دی مسجد ویچ اسا ماتمی کانڈ دی مسجد ویچ باؤں شکر دے سجدے کی تے ہن دیکھنا ہے مجھے صرف سننا نہیں آنکھ میرے اوپر رکھنی ہے میرا کافی ادایا نہ کرنا اسا ماتمی کانڈ دی مسجد ویچ باؤں شکر دے سجدے کی تے ہن اسا ماتمی کانڈ دی مسجد ویچ باؤں شکر دے سجدے کی تے ہن ساڑی خالق نال تعلق دی زنجیر ایمان سچی مجھے پیچھا بیٹھے تو انوالی یہ کھڑا نہیں آندا ترلا کرنا تو اٹھا آکے ہائے لڑی ڈل کے ہاں شواق راضی ہے آپ چھئے آپ سلامت رہیں آپ مجھے تغذل کی طرف کیوں کھینچ رہیں جب آپ نصر میں نظر پڑھتے ہم نے کچھ کہا ہے سلامت رہیں اس دعات کا شکریہ چلو ایک شیر اور پڑھو کون پڑھ رہا ہے انیس دوران جناب شایر آل عمران شوکت رضا شوکت صاحب اور کون پڑھ رہا ہے عالی مرتبہ عزت معاف باوہ مشتاق شاہ جی مثال دے رہا ہے اور کون پڑھ رہا ہے عزت معاف عالی مرتبہ حاجی ناصر عباد صاحب ان سب کے سروں پہ قرآن لکھ کے پوچھ جکر حسین سے پہلے ان میں کون کی بلا تھا کون کعبہ تھا کون الحاج تھا کون عزت معاف تھا اے ساری اگل اللہ حسین نالے ونڈ کروہ میں ہمیں مسرے دی ونڈ کروہ میں ہمیں مسرے دی تیری کیا بات تھی کہ سمیں جہ تم ساری دیاری تیرے اندر بندہ تیرے مادر آوے شوکر مداد دے میں تا ساری دیاری منداد دی تیرے در ہمیں اصا کمی کیڑے کاؤں دے ہیں یہ ساری کو کیڑے کام چالا ہے کہ ساری ہے ہائے 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 جتنے ہاتھ حسین کیے وہ اٹھاؤ ہائے دری جی بچ جی بچ میں صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں اسے کمی کےڑے کام دے ہیں لیاقت نا لیاقت میں دا دے نہیں ہے تو دیکھانے چھوڑ جانا ہے اسے کمی کے نا لائے جانے چھوڑ در ہی بات ہے اسے کمی کےڑے کام دے ہیں ساکو کےڑے کام چالایا حس اور رکھ میرے صرف قرآن اے شانت شوقت کائش ہے نہیں تو کیے ایمان آئے 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 رل کے اللہ اکبر ٹھیک ٹھیک ہر دی وہ اعلان کیا ہوا تھا نبی نے اچھا ہمائیں سمجھے ہمائیں اسبار میرے نال نہیں آیا اعلان کر دیا تھا نبی نے جو علی کیانے کی تلا دے گا جو مانگے گا میں دوں گا یہ گربڑ مولوی نے کی ہے جنت نہ کہیں کسی کتاب میں نہیں ہے کہ میں جنت دوں گا نہ جو مانگے گا میں کہہ رہا ہوں جو مجھے داد دے گا میں اسے گھڑی دوں گا دوں گا نہیں ویسے ہی کہہ رہا ہوں just for example کہہ رہا ہوں ہاں دوں گا نہیں ماں کے بامے ہونے رہا ہوں داد نہیں دوں گا ہڑی نہیں دوں گا ویسے کہہ رہا ہوں میں اسے گھڑی دوں گا میں اسے کپڑا دوں گا میں اسے کتاب دوں گا کیوں میری عوقات یہی ہے محمد جو اپنی نوقات جانتا ہو محمد نے کہا سرا سے سوریہ تک جو مانگے سب میرے حسین کی جوتیوں کا صدقہ ہے سلام ہے تمہیں سلام ہے تمہیں اس کیا بات کی کیا بات ہے سرا سے سوریہ تک جو مانگے سارا میرے حسین کی جوتیوں کا صدقہ ہے ہر بندہ اپنے اپنے پسندیدہ راستے پر دیکھ رہا تھا ہنگامی راستہ پہاڑی راستہ ہنگامی راستے تھے داد مالبے تک کی دے پڑھا ہنگامی راستہ پہاڑی راستہ زمینی راستہ میدانی راستہ علی ادھر سے آئے گا علی ادھر سے آئے گا ایک بوڑا صحابی پتھر کے کنارے کمر لگائے ہوئے آسمان کی طرف لگائیں کہہ رہا ہے یا علی لہا جانا کہہ رہا ہے یا علی آ جانا یا علی آ جانا اب جو تھا ہی علی اسے تو اوپر سے آنا تھا کیے کرانے داستے ہیں علی دا مانا آنا آنا ہی تبتہ بولیں کل بلیک بورڈ چاہاں علی لکھاں جو تھا ہی علی اسے تو اوپر سے آنا تھا آتا ہوا علی دیکھا بھاگتے ہوئے فوجی دیکھے آتا ہوا علی دیکھا بھاگتے ہوئے فوجی دیکھے حرکت المجاہدین دیکھی چلو جیزا سمیدہ بودھا بولنا ہے آتا ہوا علی دیکھا بھاگتے ہوئے فوجی دیکھے حرکت المجاہدین دیکھی نمک حلالی کا مزہ پڑ گیا بھاگتے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھ کے سلمان مسکولہ کے فرماتے ہیں بل لڑی جنگ کے بھاگتے فوجیوں لڑکھڑاتے ہوئے یہ قدم روک آبے جا جا تھکینا انہوں نے چھیڑے ہی چھیڑے ہی منہوں نا 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 نارا کابو کر نارا کابو کر کابو اپنے آپ تے کابو کر اپنے آپ تے پورا کنٹرول کر اپنے دویں ہاتھ پوری طرح اپنے موہ تے رکھ لیں تیرے ہاتھ ہاتھ جن تو میں بول ساور نہ مک گئی پل لڑی جنگ کے بھاگتے فوجیوں لڑکھڑاتے ہوئے یہ قدم روک دو انتری خیبری دب دبوں سے دری کردنوں کے شرمناک خم روک دو صاف کر لو جبینوں سے ارکے قضا اپنی آنکھوں میں موجود نم روک دو کفر کی بارگاہ میں جھکاؤ نصر سرنگو ہونے والے کلم روک دو سارے بھاگیا گئے قدم روک دے نم روک دے علم روک دے قدم روک دے ہو کیا گیا اس نے کہا مت درو مت شکو سک کے اب سانس لو مصطفیٰ کا محافظ ولی آ گیا موت کو جس کے سائے سے لگتا ہے در بوس دلو وہ بہادر ہاتھ دو میں اچھے دو میں ہائے دری جی ہو پیرا جی ہو پیرا کاسم سر افلاک ولی ابن ولی ہے کیا کہنے چاچا تیرے شکر مکی میں لے زیادہ پڑتا گئے ہیں کاسم سر افلاک ولی ابن ولی ہے کاسم سر افلاک ولی ابن ولی ہے کسمت بھی تو کاسم کی حویلی میں ولی ہے آپ کے کیا کہنے آپ بہت اللہ نہیں بیٹا جی مجھے دیکھنا ہے پلیز ناراض ہوگئے دیکھنا مجھے پلیز کاسم سر افلاک ولی ابن ولی ہے کسمت بھی تو کاسم کی حویلی میں پلی ہے ترفین سے کاسم کو ملے نور کے رشتے ترفین سے کاسم کو ملے نور کے رشتے سلامی ننیال محمد ہے تو ددیال علی ہے کم سے کم چار بیٹے زیادہ سے زیادہ گیارہ بیٹوں کی تعداد لکھی ہے علماء نے ازرک کی یہ وہ حرام دادہ ہے جو کاسم سے لڑنے چلا ہے کم سے کم چار بیٹے زیادہ سے زیادہ گیارہ بیٹے بتاتا یہی تھا کہ میرے ہیں اس بچن تھوڑا یہی تھے کریں آپ اس بچن تھوڑا یہی کریں اتیل پی آنا بیٹا مو میرے رل کری درہ چھئی گیراؤڑ تھوڑی ہے بیٹا گل سمجھ آرہی کہ نہیں آرہی بتاتا یہی تھا میرے سادھ ایک امام سے سوالی نے سوال کیا مولا آپ کے نانا سے اللہ نے وعدہ کیا کہ تم لوگوں کے دشمن بے اولاد رہیں گے اور آپ کے دشمنوں کے تو کو آٹھ بچے ہیں کسی کے دس بچے ہیں کسی کے بارہ بچے ہیں فرمایا پتتو گرو جن کے کہلاتے ہیں ان کے ہیں شاہ باش ہزاروں سال جیو صدا سکی رہو صدا سلامت رہو سوائے گم مظلوم کے سترہ شاگرد کم سے کم چار بیٹے اکیس افراد ایک یہ خود بائیس افراد کا ایک کافلہ چلا ہے تیرہ سال کے علی سے لڑنے کے لئے نیزہ تیر تلوار تازیانے یہ سامان لے کے ختم یہ چار مصرے بس پڑھنے دیں یہ چلیں مرشد اور سخی عباس کی نگاہیں پڑھیں وفا کا قرآن رہل زین پہ آ گیا وہ جگہ بتاؤ یار رجوئے والوں جہاں میں جاؤں اور مجھے اس علاقے میں اس جملے کی داد لے دو جب تُسے نہیں بول دیں میں جا دسوں میں کتھے جاں پڑھا وفا کا قرآن رہل زین پہ آ گیا اب پرابلم یہ ہے اشفاق میاں کہ صرف رجوئے کی پرابلم نہیں شکاگو سلے کے ملتان تک رویہ یہی ہے جس بندے نے جو بات پہلی بار سنی ہے نا اس نے اپریشیڈ کرنے کی بتائی کہ یار بندہ پڑھ کے پڑھ رہا ہے نہیں بات کر رہا ہے باہ سجاد شاہ بہر جانت پہلے یار اگر تا نہیں سنی ہوئے بجھے تائیں کہ سنی ہے سننا تو سیڈیاں سن لیا وقت میں مسکین نوں کیوں صدیق ذاکرہ بھی یہ کچھ کیتا ہے مضمون تو بچن یاد رہے ہیں بچن یاد رہن توں کی کرنا ہے ٹھیک ہے نا باوی لکھر ویدی کتاب قرآن دکھر سمجھ میں ہونٹا کمول لئی ہے پڑھنو آستی لئی ہے نا میری جانتے آؤ میری لیوریزہ ویزٹ کرو امام حسین تو انہوں نے اس طرح دے ابباس ازرک کو بتانے گئے کہ تجھ سے لڑنے آیا وہ کون ہے چلتے ہوئے اشحل کی پشت پہ غازی دونوں پاؤں کھڑا ہوئے ہیں کوئی تک گھوڑ سواری بیٹھے ہو اگر سردار کے ذمیدار بیٹھے ہو میری کہاں سمجھ دیا انہیں میں کیا کہ چلتے ہوئے اشحل کی کمر پہ ابباس دونوں پاؤں بغیر کسی آسرے کے کائنات کا آسرہ کھڑا ہوئے ہیں بس رشواب یہی کی مدد تیرے آدھ کے سفر بغیر کسی آسرے کے سلام انہیں بغیر کسی آسرے کے کائنات کا آسرہ کھڑا ہو گیا فرماتے ہیں ازرک یہ جس شیر سے لڑنے گئے ہو جا رہے ہو جانتے ہو اسے ہاں تیرہ سال کب حاشمی میں فرمائے نا 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 تجھے غلط فہمی ہے میں تجھے تعارف کروا دیتا ہوں دھوکے میں ہم حاشمی نہیں مارتے تعارف میں تجھے کرا دیتا ہوں دھوکے میں ہم حاشمی کسی کو مارتے نہیں آگے تیرہ اپنا مقدر ہے کون ہے بتاؤں کہتے ہیں کون ہے اب بات فرماتے ہیں اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے صدقے بھائی جان صدقے بھائی جان سلام یو یار قاضی فرماتے ہیں اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے جو اس سے علچتا ہے وہ ڈھیروں کا پسر پورے ملک دیس اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے اللہ کا ارادہ ہے دیان میری ہلپ کرو جاؤ یہ دروالہ بند کر دو میں مسائب شروع کروں گا ادھر سے لوگ آنا شروع کر دیں گے اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے جو اس سے علشتا ہے وہ ڈھیروں کا پسر ہے حضرک زرک کبتوں سے کہو پاس نہ آئیں عباس کا شاگرد ہے شیروں کا جی آپ کے گیا گینے ہزاروں سال جیو قلبی میں گزارش کر رہا تھا فضائل جتنا بڑا بھی پڑھ لیا جائے جب تک آنسونوں بہائے جائیں وہ مطمئن نہیں ہوتی جو صرف تمہارے قلعہ دیکھنے آتی حسرت ہے علی کی بیٹی کو کوئی میرے حسین کا آئی سلام میں نے بتا کو کتی داری تکیٹی سونی آئی کی تھی سین بھائی انگازی دی کس میں اپنی میلیس دیواستے آخدہ پہ ہمتا مولا ماسی معافی نہ کرن حسرت ہے اس خاندان تطہیر کو تڑا پینی رہ گئی کہ کوئی نیر آیا اللہ اکبر علامہ حسین مہدی نے ایک جملہ لکھا ہے ساکب مولا کی قسم ہے اندر سے جو بندہ شیعہ ہے نا اس کے رونے کے لیے وہ جملہ ہی کافی ہے وہ کہتا ہے مدینہ جب واپس آئی ہے نا مرک علی کی بیٹی ہیں تڑیر وائرس جو خلاد رسول جو میں تک کمی ہے توڑا وہ کہتا ہے مدینہ جب واپس آئی ہے نا مرک علی کی بیٹی ہیں روز رسول پہ حبش کی کسی حبش کی ملکہ سے مدینہ کسی عورت نے موچھا ہے پتا سب سے بڑا دکھ کیا ہے آلیہ حبش کی ملکہ نے قبر لسول پہ ہاتھ رکھے کہا ہے زینب کو سب سے بڑا عرمان یہ ہے اممہ سولہ سو بھیل کے سفر میں مجھے کسی نے نہیں کہا تیرے اکبر کا بڑا عرمان مجھے کسی نے نہیں کہا تیرے غازی کا بڑا عرمان کدانروں میں یہ ناکھانی خیروں میں چار مصرے پڑھتا ہوں اس کے بعد پتہ نہیں کیا ماحول بنے صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح ایک باری بات آدھا صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح قاسم کی لاش خیمے میں لایا ہے صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کدانروں میں ہو یار قرآن تی قسم میں تین بکلک مینا ہے میدانِ ماشرچ تیری حنجدی کیا کیمات ہے قیدہ سونا بٹھا رونا ہے اللہ اکبر دامن بھی آنسو گی رہے صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح قاسم کی لاش خیمے میں جتنے بندے لیاقت حسن دے بچڑے دے نوکہ رونا تو ان واجب ہے حی کرنا واقعی نہیں میرا بچڑا اپنی مر دی صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح قاسم کی لاش خیمے میں لایا ہے کس طرح فروائی بولی شاہ سے قاسم جوان تھا گٹھڑی میں میرا لال سامایا ہے شاہ باش شاہ باش یہ تین سید راضیوں ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر جی کتنے والی اکھوں میں یوں پڑ دھرمہ صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح قاسم کی لاش خیمے میں لایا ہے کس طرح فروائی بولی شاہ سے قاسم جوان تھا گٹھڑی میں میرا لال سمایا ہے کس طرح عجیب مقدر ہے باپ بیٹے کا باپ بھی امیر بیٹے پر بھی تیروں کی بارش بیٹے پر بھی تیروں کی بارش باپ کے جنازے پر تیروں کی بارش چلو سردارہ دے گھر کھلوتا ایک جملہ حسین بھئی سردار ہو اپنے علاقے دیوستے لوگوں کو خورم ایک جملہ ہو رہا تھا بھائی غلام باز میری تائید کریا ہے سرداروں کے جنازے گھر سے نکلتے ہیں نا میں نے اپنی آنکھوں سے جن لوگوں کے جنازے میں شرکت کی ہے جات بھائی میں اکھا نلوکھے ہیں ریایہ میں سے کوئی پھول لے آتا ہے کوئی چراغ لے آتا ہے کوئی خوشبو لے آتا ہے گرمی ہو تو کوئی چھتری لے آتا ہے کوئی سرداروں کے لیے پانی لے 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 کے پیشے پھیل رہا ہوتا ہے مطلب سرداروں میں ترے لگبوں میں بندہ ہے ہی نہیں ہو شیعہ جائیں ہتھ نہ ماریا رکھ میں سرد قرآن کائنات کا پہلا امیر ہے حسن جس کا جنازہ گھر سے نکلا ریایہ میں سے کوئی تیر لے آیا کوئی تلوار لے آیا کوئی دہا جڑے پچھے ماتا میں ٹھے کر دے او میری اندھیاں اللہ اکبر اللہ اکبر او میری ماں سلامیس ماتم ماتم کرے آیا ماتم کرے آیا ریایہ میں سے کوئی تیر لے آیا کوئی جی جی کوئی تلوار لے آیا کوئی نیدہ لے آیا کوئی پتھر لے آیا رونا نا رونا ہر پتے دے اپنے مکتر دیگالوں دیئے اے ذکرے میرے بولا دا اے میں قرآن سمجھ کے سر ترکھی گلا حسین بھائی من بھائی غلام باس آخری ساوے جے میں کھنا لپڑیا ہوئے تے بندہ اوہ مو فڈا ہے مو امیرے اندروں جائے اس جملے تے ماتم نکی دا اتنے تیر برسے حسن کے جلازے پہ ممبروں پہ کہا جاتا ہے کفن فٹ گیا غازی کی قسم ہے حسن کا فتن فٹ گیا جیدی معاشی آئے نا انہوں حسین دی ماں دی قسمے ماتم کرے میں سجاد میں ماتم کرے ہیں میں درتا بنا توڑے ہوندیاں میں ساہ پڑھ دیں قرآن دی قسمے پی رہاں میں درتا حالو اور چیخہ قبول ہوگی شاہ باشو میرا بچڑا ہے ماتم قبول ہوگی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر حسن میرے جو ہے آئی تو نو دا سال پہلے پڑھی آئی یہ میں خورم نکہ بھیرائے میرا انہیں حکم کی تاہی تو میں پڑھی آئی آج نہیں بھیرائے میرا میں کو نو سال بعد وقت پہ پڑھ دا میں تھا جو ہے تو میزا آئی تو نہیں پتا جی تو سا میری مدد کرو تے میں اے جملہ آج تک زندگی جھکواری کر بلا گا میں شاکھ ہے تے امام حسین علیہ السلام دی قسمیں مندن چاہ کے لے گئے پتا نہیں کیوں ساکر میں روح ہی کھلا ہے جملہ میں ایک کاشے پڑھ لما حاشمی جب حسن کا جنازہ گھر لائے ہیں تو جنازے میں سے حسن کے ٹکڑے زمین ہیں امام حسین دی اور میری سینڈ راجیوں میں اور دھیا آلی دیاں ماتاں 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 سلا میں انا پترانو جڑے آخر تے بیٹھن تے موہتے ماتاں شروع ہو گئے اللہ اکبر بتا ہوں بادشاہ جی ایک جملہ اکھنا ہے گازی دا واستہ ایک جملہ ہور تُساں سنڈنا ہے میں بادشاہ کاشتن دی شہادت دے کچار تو پانچ جملہ اکھننت دے موگ گئی میری مائیلس سیدہ دے بیٹھے تو میں کمیز دے کھتا رہا بایک و لام پاست دے اجادت دے ہوتا ایک بہنہ بے ٹھین سامنے امامہ بے ٹھین میں نے دلے گل کرنا چاہنا بائی سی آتے داکیان اجادت دے میریا ماما جے کو سید آدھی ہک دین دی بھی ہے تا میری ماں تو افضل ہے میں اولاد بطول تک کمیاں جے میری آواز تو اڈی تنی آ رہی ہے تا میں تو منت بھی کرنا پچھلیاں پانچ میرے سے تو سن رویاں نہیں رویاں تو اڈی اپنی مردی اگلیاں چار میرے سے تو سن روگو نہ روگو تو اڈی اپنی مردی آج ضرور رونا ہے تمہارے درمیان ایک بیوہ ماں بھی نہیں ہے اس نے دیتے کو میدی لگا دی ہے اس کے پاس پانی نہیں ہے تمہارے درمیان ایک بیوہ ماں بھی نہیں ہے تمہارے تقنی مردی بیوہ ماں بھی نہیں ہے اس نے اپنے بچے کو اس نے اپنے یتیم کو میدی لگا دی ہے اس کے پاس پانی نہیں ہے وہ جھولی پھیلا کے مستورات میں پھر رہی ہے اس کی آواز آ رہی ہے مجھے آنسو دے دو میں نے قاسم کو میدی لگا دی ہے مجھے آنسو دے دو میں نے اپنے لال کو حسنا 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 ہاتھ لپیئے دا ہاتھ لپیئے دا قرآن دا واسطہ یہ دا ہاتھ لپی یا زہرا یا زہرا یا زہرا بھئی اقبال میں کہوں گا جلدی نہ کرنا اقبال میں کہوں گا پھر برامت کی ہوگی ابھی میں پڑھوں گا اگر کیا کر رہی ہے کربلا کا میدان ہے وہاں سے مجلس حسین میں آئی ہوئی ہے قاسم کی اممہ بیواز مستور ہے تامن بھیلایا ہو رہا ہے ایک ایک مستور کے سامنے آکے کہتی ہے مجھے انسو دے جاؤ میں نے قاسم کو مہنی لگانی ہے میرے پاس پانی اللہ اکبر اللہ کوئی جلدی نہیں کرنی بھئی کوئی جلدی نہیں کرنی بچنا دے تک میں نہ کھانتنادہ نہیں بنا مت کرنا اللہ اکبر بادشاہ حسین تمہیں عزت دے اکیلا شہید ہے قاسم جس نے سات بار اجازت مانگی ہے حسین سات بار حسین نے کہنا قاسم میرا حسنی تو ہے ہائے 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 آم میں زندگی قربان چکرنا تیری سہائت ہے قاسم میرا حسنی تو ہے قاسم تجھے دیکھتا ہوں تو میری کمر سیدھی ہو جاتی ہے ہمارشل تجھے دیکھتا ہوں تو میرا حسن میرے ساتھ ہے ساتویں مرتبہ قاسم ماں کے خیمے میں آئے شہدادی نے کہا کاسم اگر تُو شہید ہے وہاں لوگ کہیں گے بیگانی کو بھی اوہ میں صدقے کاسم میری تربیت میں ہر بھان جائے گا کاسم میں تنی دادی کو کیا مو دکھاؤں گی یتیم ماں کے باہ پہ بیٹھ گئے اماں میدان جاتا ہوں چاچا اجازت نہیں دیتا خیر میں آتا ہوں آپ روڑ جاتی ہو میں کیا کرو بی بی نے کہا اچھا چلا میں تجھے اجازت لے دیتا دونوں ماں بیٹا حسین کے خیمے کی طرف چل پڑے دور سے آتے دیکھا کاسم کی ماں کو حسین نے اترامن کھڑے ہو گئے اماں اماں مجھے بلا لیا ہوتا بڑی بھاوی تھی نا اماں ہی کہتے تھے حسین کے بعد ہاں یہ حق ہے یہ جمل ہے اماں مجھے بلا لیا ہوتا حسین کی بیوہ نے کہا حسین سوالی بادشاہوں کے ہاں چل کے آتے ہیں ہائے پتہ نہیں میں کی بڑے آشوا کہتا پہلی ماں ہے جو بیٹے کی ماں تو ماں گھنے آئی ہوئی ہے اوہ صدقے ہو پترہ پہلی ماں ہے کائنات کی جو بیٹے کی موت کا سوال کرنے آئی ہوئی ہے حسین سوالی چل کے آتے ہیں میں بیٹے کو لے کے تیری بارگاہ میں سوال کرنے آئی ہوں میرے قاسم کو موت کی اجازت دے غریب نے سر جھکا کہ کہ آپ ماں برابر ہو میں آپ کو کیسے بتاؤں جب میں قاسم کو دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے میرا حسین میرے ساتھ بی بی نے کہا قاسم ذرا آستین نے اُلٹ آستین نے اُلٹی ایک ایمام زامن کھولا کھول کے کہا یہ دیکھ لے آگے تیری مز دی حسین کھولتا گیا امامہ کھولتا گیا پتہ نہیں میں کیا پڑھ گئے حسین تعویز کھولتا گیا امامہ کھولتا گیا داری آنسوں سے پھر گئی لکھا ہوا تھا میں حسن وسیعت کر رہا ہوں قاسم کو یتیم سمجھ کے نظر انداز نہیں کرنا جب گر برا کے میدان میں میرا بیٹا ہے اسے یتیم سمجھ کے نظر انداز نہ کرنا قاسم کو صدقے انہیں یار حق ادا کر دی قاسم کو یتیم سمجھ کے نظر انداز نہ کرنا کربلا کے میدان میں میرے بیٹے کا حصہ ملانا وقت نہیں رہا کہ میں تجھے سارا قاسم سناؤں دو جملوں کی اور گنجائش ہے میں سب سے چھوٹا داکی روئی ہوں امامہ کھولتا جانے دو جانے دو بیٹا جانے دو کوئی مسئلہ نہیں ہے آم مجھے دیکھو خیر ہے کوئی کام ہی ہوگا جو مسائلہ میں اٹھ کے چلا گیا ہے آم مجھے دیکھو ذکر مولا کی قسم میں دی برامت کروانی ہے میں نے یتین کی بابا تو سامین جھنک سنے ہے تو سامین لہور سنے ہے مرشد تو سامین جیلم سنے ہے باچشاہ ماتی قسم میں میں جرہ تھی نہیں کیتی ہے جملہ پڑھن دی میں ان کوئی نہیں پتا توڑی داڑی ہنجوں نہ لیں بھری پہیے تو سامین باپ برابر میرے واسطے میرے اندر نہ شوقت ارداد پہ آدھا میں جملہ کھا پتہ نہیں کون ماتوں گرے کون نہ گرے کربلا کے میدان میں یہ رویہ کاسب کے لیے اشوا کے در مجھے سمجھ نہیں آیا عباس کو بھیجا حسین نے عباس کے ہاتھ چونے اکبر کو بھیجا اکبر کا سینہ چوما اصغر کو لے گیا اصغر کی گردن چونی اکیلا کاسب ہے جسے کا زمین پر سو میں تیرے جوڑ چونتا اکیلا شہید ہے کربلا کے میدان میں حسین کا یہ بیٹا جس کے بارے مقتل کہتی قاسم کو حسین نے کپڑے آسے پہنائی ہیں جیسے مردے کو کفن دیتے ہیں تیرا پتھر دا دینا آگئے نہیں تن روانا دا علی کی بیٹنے کلائے پکڑ کے گاہ کفن کو پہنا آرہا ہے حسین نے کہا اس کے اتنے ٹکڑے ہونے ہیں کون کون کفن دے گا اس کے ٹکڑے اتنے زیادہ ہو جانے ہیں کون کفن دے گا مل گئی اجازت آ گیا حسین کا یتیم میدان میں جنگ لڑتے 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 ازرک اور اس کے بیٹوں اور اس کے شاگردوں کے مر جانے کے بعد ابن سعید نے اعلان کر دیا حرامیوں چاروں طرف سے حملہ کرو یاد رکھو اس خیمے سے جو بھی آتا ہے وہ اپاس ہے بھائی جانے چاروں طرف سے حملہ ہوا ایک موسیلی حرام جانے نے موسیل سے آیا تھا اس کے ہاتھ میں اتنوں بڑا نیرہ تھا مقتل کے دیے کاسم چھوٹا تھا نیرہ بڑا اس حرام جانے نے یتیم کو نیرہ مارا یتیم ابھی سبھل رہا تھا ابھی سبھل رہا تھا میں کل نہیں کروں گا حسین بھائی بھائی سجاد میں کل نہیں کروں گا کافی میری گنڈیج بھائیے کتاب میری گنڈیج بھائیے مقتل دی کتاب عربی اچوی فارسی وچوی میں صرت قرآن دکھی کھلا میں دیر نہیں کروں گا ادھر کاسم اترنے لگا ادھر ایک وقت میں پیتیس تیر حسن کے یتیم کے چہرے پہ آئے کوئی آنکھ میں لگا کوئی بیشانی میں لگا کوئی کان میں لگا کوئی داری میں لگا کوئی چہرے میں لگا کوئی زبان پہ لگا کوئی سینے نا 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 آجانی میں تنگال سمجھانی ہے نا مسائب ہو گیا مجلس ہو گئی ہے اتیشاہ کہا سمدہ واسطہ ہی ہی کمیٹ واسطہ سیر چاہویں میرا مرشدیں ہی کمیٹ واسطہ میں سوال دا جواب سید دیو جا پینتیس تیر لگے ہوئے تھے حسن کا یتین گر رہا تھا اور پانڈ رکاب میں فس گیا اب وہ موں میں تیر فسے ہوئے ہیں پانڈ رکاب میں فسا ہوا ہے گھوڑا دوڑا ہے راستے میں کہیں تیلہ آتا ہے کہیں جھٹانے آتی ہیں کہیں پتھار آتے ہیں حسن کا یتین کبھی کسی تیلے میں لگا کبھی کسی پہاڑی پہ لگا کبھی کسی گھوڑے میں لگا کبھی زمین پہ لگا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر دھائی میٹ میں ہور پڑھنا ہے اکبال جلدی نہ کریں میں آکھ سانتے وز برام کی قرام نہیں ہے حسین تھا واسطہ زندگی تھا کیڑا پتا ہے کسے موڑتے مکڑ ہے گرتے گرتے زمین پہ تھوکریں کھاتے کھاتے یتیم کے مو سے نکل گیا چچا میں ہوتا رہا ہے چچا میرا آخری سلام کربلا کے میدان میں اکیلا شہید ہے قاسم جس کی لاش لینے کے لیے حسین کو جنگ کرنی پڑی کدھر حسین قاسم کو بچانے نکلا ہے ادھر پچاس گھوڑے سوار اکٹھے نکلے ہیں حسین سے لینے کے لیے ایک غبار تھا جس میں حسین کی تلوار چل رہی تھی اکتالیس بنتے واصل جہنم کیے حسین نے قاسم گلاش اٹھائنے کے لیے جتنی دیر میں حسین اچھے لڑا تھا اتنی دیر میں میں ساتھ ایک دستہ بھیجا رکھ میرے ذر میں قرآن یار میں بیچھیا مانگا بیتا ہوں گھوڑوں سمیت وہ دستہ قاسم پہ چڑ گیا زمانے کا امام فرماتا ہے میرا سلام اس یتین پہ جس کی دائیں والی پسلیاں پہیں آگئی نہیں آدھاتے نماتاں جس کی دائیں والی پسلیاں پہیں آگئی مائے والی پسلیاں دائیں آگئی چند کر کے جب غبار ختم کیا حسین نے حسین کو قاسم نظر نہیں آیا فرمایا آئین القاسم قاسم کہاں ہو جواب نہیں آیا غریب نے کما امام بن کے حکم دے رہا ہوں قاسم تو جواب دے تو کہاں ہے لفظ امام آیا تائیں سے آواز ای لبیک حسین تائیں چلا بائیں سے آواز ای لبیک سامنے سے آواز ای لبیک حسین سامنے چلا پیچھے سے آواز ای لبیک حسین پیچھے چلا زہرہ کلال نے امامہ اتارا امامہ سمیل پہ رکھا تکڑے اٹھانے شروع کیے کاشب بیٹا گریضہ امتہی والا کہتا ہے حسین ایک تکڑے رکھتا تھا دوسرا آ جاتا تھا ایک رکھتا تھا دوسرا آ جاتا تھا اوہ پترا ماتمی حسین تھا تیسری مرتبہ تکڑے آیا حسین نے رکھنے والے کا ہاتھ پکڑے بھی کہا اپ کون ہیں؟ میری بزرد کرنے والے آواز ہیں میں حسین ہوں میں بیٹے کی جنگ دیکھنے آیا تھا میں یتیم کی لڑائی دیکھنے آیا تھا میں بے وارس کی جنگ دیکھنے آیا تھا میں پیاسے کا حملہ ماتم میں پیاسے کا جلدی نہیں میں پیاسے کا حملہ دیکھنے آیا تھا اوہ شیعہ مجھے حسین کی امہ کے دکھوں کی قسم مجھے چار سال کی بطول کے زخموں کی قسم مجھے قاسم کے تکڑوں کی قسم میں غلط پڑھوں سجاد شاہ دہارے ما شردے تیرا ہتھ میرے گربانے جو ہے اب جو ماتم نہ کرے وہ مجلس کے بعد دو رکھات پڑھ کے قاسم سے معافی مانگے کائنات کا پہلا اور آخری شہید ہے قاسم جس کی دادی بطول کربلا کے جنگل میں ایک ہاتھ پہلو پہ رکھ کے گھوڑوں سے کہہ رہی تھی باؤں اٹھا میرا یطیم بھتے ہے اپنے اپنے پاؤں اٹھا اور میں نکالتی ہوں اپنے اپنے پاؤں اٹھا اور تمہارے پاؤں میں اور میرا یطیم بھتا ہوا ہے اور تمہارے پاؤں میں اور میرا بیوارس بھتا ہوا ہے آ گئی قاسم کی مہدی آ گیا یطیم کا کتھے لتھاں ایسے ریاوا